ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز یہ جو درخت سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بیر کا درخت تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی شناکت اور پہچان اور اس کا استعمال کس کیٹیگری میں ہوتا ہے تو ویورز یہ بیری کے درخت کا جو تنہ ہے بہت ہی امدہ قسم کی اس سے چارپائی کا مال نکلتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے اس کا چھلکہ یہ دیکھیں موٹا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو ایسے اتاریں گے تو اندر سے اس کی لکڑی جو ہے وہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ اس کی لکڑی کے اوپر سے چھلکے کو اتاریں گے تو اندر سے یہ سرخ رنگ کی ہوگی یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح اندر سے سرخ رنگ کی لکڑی نکلے گی اس سے چارپائی کی بہترین باہییں نکلتی ہیں اور اس کا جو یہ بالن ہے گولہ بوائلروں میں جلانے کے لیے اور بالن گھر کے استعمال کے لیے بہت اچھی لکڑی ہے جلانے کے حساب سے تو ویورز یہ جو سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ ہے پاپولر کا درخت یہ بہت ہی امدہ اور خوبصورت درخت ہوتا ہے جیسے چنار کا درخت ہو کشمیری درخت ہو بہت ہی سیدھے اور لیندھی یہ درخت ہوتے ہیں اور ان کی جو لکڑی ہے وہ زیادہ تار شٹرنگ کے فٹوں میں استعمال کے لیے اور دروازوں کے استعمال کے لیے دروازے بنانے کے لیے اور دروازوں کے اندر فیلنگ کرنے والی جو لکڑی ہے وہ زیادہ تار پاپولر کی ہوتی ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں اس کے پتے کی شناخت بلکل پان کے پتے کی شیپ کا اس کا جو پتہ ہے وہ ہوگا یہ دیکھیں بلکل پان کے پتے کی طرح بہت ہی خوبصورت درخت ہے شیپ بھی اچھی اور میں آپ کو اس کا تنہ دکھاؤں جس سے پھٹے نکالے جاتے ہیں اور دروازوں میں اس کے جو تنے کا کلر ہے وہ کریم کلر کا ہوگا اور ہلکا وائٹ کلر کا بہت ہی خوبصورت اس کے تنے کی رنگت یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور سیدھا غز کی طرح سیدھے ہوتے ہیں تو اس کی زیادہ تر جو لکڑی ہے وہ دروازوں میں فیلنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور چار پائی کو بنانے کے لیے بھی اس کے اس تنے میں سے باہین کا مال نکالا جاتا ہے تو اس کا مارکیٹ کا جو اس کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی اچھی ہے ہر علاقے میں یہ خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے تو ویورز یہ سامنے آپ دیکھیں یہ ہے بکائن کا درخت تو بکائن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی دو تین کیٹیگریز ہوتی ہیں دو تین قسم کی بکائن ہوتی ہے ایک بکائن یہ ہے جو اصل بکائن ہے وہ اسے بولتے ہیں جس کا نیچے سے اوپر تک تقریباً آٹھ سے دس فیٹ تک اس کا سنگل تنہ ہوتا ہے اور اوپر سے یہ بلکل ایمبریلا چھتری کی طرح ہوتی ہے تو اس کا بالن جلانے کے لئے اتنا کام میں نہیں لائے جاتا اس کا جو یہ تنہ ہے یہ بہت امدہ لکڑی ہے یہ ذائقے میں کڑوی ہوتی ہے اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا اور اس سے زیادہ تر آج کل سوفے بنائے جاتے ہیں سوفے بنائے جاتے ہیں اور چار پائی کی بہہیں بھی اس سے بنائی جا سکتے ہیں تو ویورز یہ دیکھ لیں اس کے تنے کی موٹائی ہے تقریباً تین سے ساڑھے تین فٹ ویورز آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد